بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم عمران خان سمندر پار پاکستانیوں کے گرویدہ کہا میرا ہمیشہ سے اعتقاد رہا کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا عظیم ترین اساسہ ہیں پہلے دس ماہ کے دوران 24.2 ارب ڈالر بھیجوا کر آپ نے پورے مالی سال 2020 کا ریکوڈ توڑ دیا نئے پاکستان پر اعتماد کا شکریہ وزیراعظم کا آورسیز پاکستانیوں کے نام ٹویٹر پر اہم پیغام اسلام آباد میں مسلم لگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس حکومتی پالسیوں پر تابر دوڑ حملے وفتہ اسماعیل بولے مسلم لگ نون جب گئی تو 35 لاکھ بے روزگار تھے اب 85 لاکھ ہو گئے احسن اقبال نے کہا کہ مجید زکاة اور فترانے سے نہیں چلتی موجودہ حکومت نے زرعی شعب سمیت تمام شعبوں کو تباہ کر دیا وزیراعظم عمران خان نے موید یوسف کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا نوٹفیکیشن جاری موید یوسف مشیر قومی سلامتی کے طور پر خدمات انجام دیں گے ملک پھر میں قاتل کرونا کے وار جاری ایک دن میں 135 افراد لکمہ اجل بن گئے امباد کی مجموعی تعداد انیس ہزار سات سو باون تجاہ پہنچی دو ہزار پانچ سو چھاسٹ نئے مریض ریجسٹر مضبط کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ چھ ایک فیصد رہی پنجاب میں کرونا پر قابو پانے کے لیے ویکسینیشن تیز کرنے کا فیصلہ شریف فینی کے خلاف منی لانڈنگ سمیت ریفرنس پر سمات 14 جون تک ملتوی احتساب عدالت میں شہباز شریف فاندان سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈنگ آشانہ اقبال اور رمضان چگر ملز ریفرنس پر سمات ہوئی پاکستان کے کسی حصے میں توفان سے کوئی خطرہ نہیں مہکمہ موسمیات نے واضح کر دیا کہا توفان سے صرف زلہ تھرپار کر کے کچھ حصوں میں تیز آندھی اور بارش کا امکان ہے جبکہ کراچی آج بھی گرم ترین رہے گا درجہ حیرارت 43 ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان قابض اسرائیلی فوج کے بزدلانہ حملے جاری مزید 24 پلسطینی جانبہا شہدہ کی تعداد 212 ہو گئی 61 بچے اور 35 خواتین بھی شامل اسرائیلی وزیراعظم نے پوری طاقت سے حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا شاہ محمود قریشی فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے بات چیت کے لیے سفارتی مشن پر ترکی پہنچ گئے فلسطین پر اسرائیلی جاریت انسانی حقوق اور چوتھے جنویٰ کروینشن کی کھلی قلاف پرزی ہے مظالم کو رکوانے کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے شاہ محمود قریشی کا بیان فلسطین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے حوالے سے منقضہ تقریب میں گورنر پنجاب محمد سرور کی گفتگو کہا کہ اسرائیلی مظالم ہٹلر سے کم نہیں فلسطین پر عالمی برادری کا خاموش رہنا قابل مظمت ہے کشمیریوں اور فلسطینیوں کی آزادی کی جد و جہد ایک دن ضرور رنگ لائے گی ایدھی فاؤنڈیشن کا غزہ میں ریسکی اوپریشن کا فیصلہ فلسطینی حکام سے اجازت طلب اجازت ملنے پر فوری طور پر فلسطین دوانا ہو جائیں گے فیصل ایدھی کا بیان لولی ووڈ کے بعد اب بولی ووڈ بھی فلسطین پر ہونے والے مظالم پر بول پڑا پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے کہا کہ اگر ہم خاموش ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ بھی اسی خون سے رنگین ہیں عدان صدیقی مظلوم فلسطینی بچی کی پریاد سن کر آپ دیدہ بھارتی اداکارہ دیا مرزا کا بھی ٹویٹر پر مظلمتی بیان کہا دنیا امن حاصل کرنے کے لیے کیوں ایک ساتھ نہیں ہو رہی دوسرے جانب لاہور میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہدی کے مظاہرے میں معروف شوبیس شخصیات کے شرکت تصاویر سوشل بیڈیا پر وائرل اور کرونا نے بھارت کو جھنجوڑ کر رکھ دیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہسار تین سو انتیس ہلاکتیں کرونا کیسیس پچیس ملین سے تجاوز کر گئے مودی سرکار حالات پر قابو پانے میں ناکام اسپتالوں میں دل ارزا دینے والے مناظر ہیڈلائنز آپ نے جان نہیں ٹیلین نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلین نیوز